تو ہی سب سے آلہ میرے مولا اللہ ہے مولا یا ویسی حرم میں جائیں تو آپ ضرور کعبہ کو ہاتھ لگائیں اور خوبصور کے کونسی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ ایزی لی جو ہے کعبہ تک جا سکتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈاٹ کوم سے کروایا تھا اور ہمیں پرن نائٹی و ون ففٹی میں ملا تھا اسپینسیب ہوگی لیکن یہاں کے اب آئے اور جو گفٹ کے چیزیں تھی وہ کافی ریزنیبل پرائز کی تھی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ اور ہم لوگ وہاں پر نائٹ سٹے کریں گے تو ہم لوگ سیون فورٹی کے اراؤن اپنے گھر سے نکل گئے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ ففٹی تھری ہو گئے ہیں اب تک ہمیں مکہ پہنچ جانا چاہیے تھا بٹ ابھی ہم مکہ نہیں پہنچے ابھی ہم راستے میں ہم لوگوں نے ایک سٹے کیا ہے کیونکہ ٹرافک بہت ہی زیادہ تھی آج تھرزڈے نائٹ ہے تو ٹرافک بہت زیادہ تھی شاید ہم لوگ تھوڑا لیٹ نکلے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ٹرافک ملی ہے اس کی وجہ سے ہم ابھی تک پہنچ ہی نہیں سکے بہت آہستہ آہستہ گاری چل رہی تھی اور ہم لوگ ابھی تک مکہ میں انٹر بھی نہیں ہوئے تو آپ لوگ میرے ساتھ انٹر تک بنے رہیے میں آپ کے ساتھ پوری جرنی شیئر کروں گی کہ ہم لوگ وہاں پہ رہیں گے صبح جمعہ کی نماز ادھر ادا کریں گے سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں زیادہ یہی تھا کہ ہم گاڑی پارک کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ پہلے حرم جائیں گے اور کیونکہ عشاء کی نماز ہماری راستے میں ہی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ حرم کے سامنے عشاء کی نماز ادا کی جائے تو یہ ماشاءاللہ کھانے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے اور یہ ماشاءاللہ ہم حرم انٹر ہو رہے تھے اور یہ حج سے پہلے کے مناظرہ اور یہاں پہ حاجی ماشاءاللہ آنا شروع ہو گئے تھے اور جب ہم گئے تھے تب پرمیٹ نہیں تھا بٹ اب جو ہے پرمیٹ لے کے ہی آپ جا سکتے ہیں تو آج میں نے دیکھا عمرہ کا پرمیٹ تو اب عمرہ کا پرمیٹ بھی بند ہو چکا ہے کوئی بھی سلوٹ آویلیبل نہیں ہے نسو کیپ پہ تو اب صرف حاجی جا سکتے ہیں یا جن کا ورک پرمیٹ ہے وہاں پہ مکہ کا یا جو رہائشی ہیں وہاں کے وہی مکہ میں انٹر ہو سکتے ہیں اب انٹری باقی شہروں کے لوگوں کی بند ہو گئی ہے مکہ میں تو ہی سب سے عالی میرے مولا تو ہی سب کا خالق ہے میرے مولا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اور شب کی رونک ظلفوں سے نعمت کا خزینہ ہے مولا اچھا یہاں پہ اب ہم لوگوں نے سوچا کہ کعبہ کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کیونکہ جب آپ عمرے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کعبہ کو ٹچ نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو موقع ملے کہ آپ عمرہ نہ کر رہے ہو یا نفلی تواف کر رہے ہو یا ویسی حرم میں جائیں تو آپ ضرور کعبہ کو ہاتھ لگائیں اور خوب ساری دعائیں مانگیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کونسی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ ایزی لی کعبہ تک جا سکتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں اور خوب ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں تو یہ ہے رکنِ یمانی جو حجرِ اسفت سے پہلے والا ایک کورنر ہے یہاں سے آپ ایزی لی کعبہ تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کعبہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو آپ جب بھی جائیں تو آپ اس کورنر پہ جا کے آپ کعبہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور جب آپ دعائیں مانگ لیں تو دوسروں کو بھی جگہ دیں تاکہ ان کی بھی باری آئے تو اس کے بعد اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ فجر کا ٹائم تھا اور ہم لوگ فجر کی ازان ہو گئی تھی تو ہم اپنے ہوتیل سے نکلے تھے اور ہم نے ہوتیل کے باہر ہی کبوتر چوک پہ یہاں پہ نماز پڑی اور اس کا بھی بہت ہی مزہ بہت ہی سکونہ آیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ فوٹ پاک پہ بہت سے لوگ جو نہیں آگے تک جا سکتے وہ یہاں پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی بہت ہی سکونہ اور اب میں آپ کو یہاں پہ اپنا ہوتیل دکھاؤں گی جو کہ بہت اچھا ہمیں مل گیا تھا یہ بلکل کبوتر چوک پہ ہے امار المینار کے ساتھ والا اور امار گرینڈ کے بلکل سامنے والا اور یہ تری سٹار ہوتیل ہے اور ہم لوگوں نے یہ بوکنگ ڈاٹ کام سے کروایا تھا اور ہمیں پائنڈ نائٹی و ون ففٹی میں ملا تھا اور بہت ہی اچھا بہت ہی صاف سترہ ہوتیل ہے یہ دیکھیں انٹرو تے ساتھ یہاں پہ یہ پریئر ایریا بنا ہوا ہے اور یہ حرم کی حدود میں ہی آتا ہے اور باہر اگر آپ لیٹ ہو جائیں جمعہ یا فجر کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ان کا ریسپشن ایریا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی لوبی ہے اور انٹرنیٹ بہت اچھا تھا ان کا اور یہاں پہ یہ دو شاپس بھی بنی ہوئی ہیں جہاں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ چیزیں تھوڑی سے ایکسپینسیب ہوگی لیکن یہاں کے اب آئے اور جو گفٹ کی چیزیں تھی وہ کافی ریزنیبل پرائز کی تھی تو یہ دیکھیں یہ ان کی لوبی ہے اور سامنے ایک کیفے بنا ہوا ہے جہاں سے آپ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اور یہاں سے بہت اچھا ہٹل تھا ان کی سرویس بہت اچھی تھی میں یہاں پہ ان کا جو روم تھا اس کو فلم نہیں کر سکی لیکن روم ان کا بہت اچھا اور بہت ریزنیبل تھا سٹوریج بھی کافی اچھی تھی اور چھوٹا سا کچن بھی بنا ہوا تھا انٹرنس پر ہم لوگوں نے فور بیڈ لیا تھا تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتی ہوں میں آپ کو اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ